بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وصحبہ اجمعین کتاب ہے شرح مسند امام اعظم رحمت اللہ علیہ عنوان ہے باب ما جاء فی من بنا للہ مسجدا اللہ تعالیٰ کیلئے مسجد بنانے والے کے متعلق روایت حدیث نمبر 92 ابو حنیفة قال سمعت عبداللہ بن ابي اوفا يقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول من بنا للہ مسجدا ولوک مفحص قطات بناللہ تعالی لہو بیتا في الجنہ حدیث ترجمہ حضرت عبداللہ بن ابي اوفا رضی اللہ عنہ سمرویه فرماته کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تعالی کی رضا کے لئے مسجد بنائے اگرچہ اس کا حصہ قطات گھونسلے کے برابر ہی کیوں نہ ہو اللہ تعالی اس کے لئے جنت میں گھر بنائے گا حدیث کی شرح اس حدیث کو بعینی ابن حبان وغیرہ نے روایت کیا ہے ایک روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی کی رضا کے لئے مسجد بنائی تو جس طرح کی اس نے مسجد بنائی اسی طرح اس کے لئے اللہ تعالی جنت میں گھر بنائے گا اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور امام طبرانی نے ابو امامہ سے روایت کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کے لئے مسجد بنائی اللہ تعالی جنت میں اس مسجد سے وسیع گھر اس کے لئے بنائے گا حاشیہ میں ذکر ہے شرح الملہ علی القاری رحمت اللہ تعالی علیہ علی مسند الامام الاعظم صفحہ نمبر 590 حاصل کلام یہ ہے کہ جس نے اللہ تعالی کی رضا چاہتے ہوئے چھوٹی سے چھوٹی مسجد بھی بنوائی کہ تھوڑا سا حصہ ڈالا تو اس کا یہ عمل جنت میں گھر بنانے کے مترادف ہے اور ایک اور ایسا عمل ہے جس کا عجر اللہ تعالی ہی دے سکتا ہے یہ کتاب پی اے ٹی ایف اسلامی انفر کی جانب پیش کی جا رہی ہے عنوان ہے باب النہی عن انشاد الطالتی فی المسجدی مسجد میں گمشدہ اشیاء کا اعلان کی ممانعت کا بیان حدیث نمبر 93 ابو حنیفتہ عن علقمتہ عن ابن بریدہ عن ابيہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سمع رجلا ينشد جملا في المسجد فقال لا وجدت وفي روایت سمع رجلا ينشد بعيرا فقال لا وجدت ان هذه البيوت بنيت لما بنيت له وفي روایت ان رجلا اطلع رأسه في المسجد فقال من دعا الالجمل الاحمر فقال له صلی اللہ علیہ وسلم ما وجدت انما بنیت هذه المساجد لما بنیت له حدیث کا ترجمہ حضرت ابن بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو مسجد میں اپنے گمشدہ اونٹ کا اعلان کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا تو اس کو نہ ہی پائے ایک روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو مسجد میں اپنے گمشدہ اونٹ کا اعلان کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا تو اس کو نہ ہی پائے کیونکہ یہ مساجد اسی مقصد کے لیے ہیں جس کے لیے بنائی گئی ہیں ایک روایت میں ہے ایک شخص نے اپنا سر مسجد میں داخل کرتے ہوئے کہا مجھے میرے سرخ اونٹ کے بارے میں کون بتائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اسے نہ ہی پائے کیونکہ یہ مساجد اسی مقاصد کے لیے ہیں جس کے لیے بنائی گئی ہیں حدیث کی شرح یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو سنا کہ وہ مسجد میں اپنے گمشدہ اونٹ کا اعلان کر رہا تھا تو آپ نے فرمایا کہ اس کو اس کا اونٹ نہ ملے اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تجھے تیرا اونٹ نہ ملے یہ اللہ تعالیٰ کے گھر یعنی مسجدیں نماز کیلئے بنائی گئی ہیں اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جب تم دیکھو کہ کوئی آدمی مسجد میں گمشدہ چیز کا اعلان کر رہا ہے تو تم کہو اللہ تعالیٰ وہ چیز تم کو نہ لوٹائے بے شک مساجد اس کے لئے نہیں بنائی گئی حاشیہ میں ذکر ہے مسجد میں سوال کرنا حرام ہے اور اس سائل کو دینا بھی منع ہے مسجد میں گمشدہ چیز تلاش کرنا بھی منع ہے حاشیہ میں ذکر ہے الدر المختار کتاب الصلاح باب ما یکسج الصلاة وما یکرہو فیہا جل نمبر دو صفحہ نمبر فائیو ٹوانٹی تھری یہاں تک انشاءاللہ ہمارا آج کا درس ختم ہوتا ہے مزید انشاءاللہ آنے والی ریپورڈنگ میں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں پی اے ٹی ایف اسلامک انفو یوٹیوب چینل مزید اسلامک ویڈیوز کے لئے ہمارا چینل سبسکرائب کریں